تو فیل کے فیملی ایک بار فرسے آپ سبی کا سواغہ تھے خوبصورت لیکن جان لیوا دنیا میں کیونکہ اس گیم کا نام ہے ہورائزن فوربیڈن ویسٹ اور یہ اس سیریز کا فورت اپیسوڈ ہے تو ان کیس آپ نے اس کے پہلے کے تین اپسوڈ مس کر دیئے تو سب کے لنک ڈسکرپشن میں تو آپ نے جو بھی اپسوڈ مس کر رہا ہے فٹ فٹ کر کے سارے اپسوڈ دیکھ لو تاکہ یہاں تک کی جتنی بھی کہانی ہے اور یہاں تک کہ جتنا بھی گیمپلے وہ آپ کو بلکل اچھے سمجھ میں آ جائے اور ابھی میں آپ کو جلدی سے یاد دل آ دیتا ہوں کہ لاسٹ اپسوڈ میں کیا ہوا تھا تو لاسٹ اپسوڈ میں ایلائی نے فائنلی وہ ساری مشینز کو کھالی کر دیا جن کے وہ اس سے سن پریز جانے کے لیے تیار نہیں تھا تو ایلائی کو اب زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے سن پریز کو جا کے انفارم کر دینا اس بارے میں اور اس کو لے کے جانا ہے وہ میٹنگ میں جو ہونے والی یہ ٹیناکت قبیلی اور کارجا کے لوگوں بھی بیچ میں اور جیسی یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی ایلائی فاربیڈن ویس جا کر سائلین سے مل سکتی اور سائلین سے پتہ کر سکتی کہ گایا کی کوپی کہاں ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج فاربیڈن ویس جس کے بار میں اتنا سنتے آ رہے ہیں کہ بہتی خطرناک جگہ ہے فائنلی دیکھنے کا موقع ملنے والا ہے تو فیل آرمی آرام سے چلو کے بیٹھ جائے گی ویڈیو کو لائک نہیں گئے ویڈیو کو لائک کر لے نا میرے بھائی سیون کے لائکس کمکلیٹ کرو دیکھو ڈیلی ویڈیو آ رہی ہے اور آج میں سٹارٹیگی میں بتا رہا ہوں کہ آج میری انرجی کم لے گئے تو اس کا پیچھے ریزن ہی ہے کہ میری تبت تھوڑی سی خراب ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے اتنا کوئی سیریوس نہیں ہے تو میریڈیان کی راجہ آوارڈ نے جس پریس کو بھیجا ہے جس کا نام وڈیس ہے یا وڈیس ہے جو بھی یہ تیل لینے یا اس کو جا کے انفارم کر دینا ہے کہ میٹنگ میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہیں یہ وڈیس کوئی اور ڈیمانڈ نہیں رکھتے مطلب اور کوئی کام پہ نہیں لگا دے مجھے مطلب اور مطلب اور مجھے ہمارے کے بارن لائد ودیس اس ودیس ہیاری ہے لیکن سوالی جوڑی رہا ہے دیکھ رہے ہو کتنا پریشان ہے ابھی من نہیں اس کو جانے گا تو چلو اپن بھی چلتے ہیں اس میٹنگ میں تو سب سے پہلے تو اللہ نے وڈیس کو بولا گے دے گا سیٹیا بھی سنائی دی نا تم کو چلو اب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو وڈیس بولنے لے گا میرے ساتھ تو تین تین اور وین گارڈ کی لوگ آنے تھے میرے پاس تو ایک ہی ہے تو اس گارڈ نے بولا کہ کیاپٹین ایرنڈ نے آرڈر دیا ہے چلنے کا تو اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں تو جا رہا ہوں ارے یہ سکل بہت کام کیے پتا ہے یہ بل اسکل سے اتنا فیدہ ہوا ہے نا کہ کم ریسورسے میں زیادہ ایمنیشن بنا سکتا ہوں بہت صحیح ہے تو وڈیس ہاتھ پیر پٹکتے میں چلا ہی گیا ہے اور ایلوی سوچی کہ اگر اس میٹنگ کو جلدی سے میں نے کمپلیٹ کر لیا تو ویس میں جا کر میں سائلنسیں مل سکتی ہوں اور گایا کی کوپی بھی ڈونڈ سکتی ہوں تو ابھی نا میرے پاس دو اپشن یہاں رکھ کے میں سائیڈ میشن کر سکتا ہوں یا پھر بیرن لائٹ جہاں پر یہ میٹنگ ہونے والی وہاں سیدھے جا سکتا ہوں مین میشن کے لیے تو سائیڈ میشن تو ہم لوگ کریں گے یہ آبویسٹی میں نے لارس اپسوڈ میں بھی کرے تھے لیکن ابھی نا مجھے فوربیڈن ویس دیکھنا ہے بہت ٹائم سے میں ویٹ کر رہا ہوں اس لیے ابھی مین میشن کرتے ہیں اور یہاں پر سیف تو کری لیا ہے تو جب بھی آنا ہوگا یہاں پر آ کے سائیڈ میشن کر لیں گے تو ابھی جو میرا مین میشن ہے اس کی دو اپجیکٹیو ہے بیرن لائٹ جانا کنفارم ہے وہاں پر میٹنگ ہو رہی وہاں تو جانا ہی ہے لیکن ایک آپشنال اوبجیکٹیو ہے کہ چارجر کو ہیک کر کے اس پر بیٹھ کے جانا ہے پاسی میں ایک چارجر مل گئے تو کیوں نہیں ہیک ہی کر کے اس کو لے کے چلتے ہیں اب اس سے پہلے باقی سب میرے اوپر ٹوٹ پڑے نکلے ہو یہاں سے اوہ بھائی ساپ یہ چارجر کو زیادہ ہی فاس نہیں ہے میں مزاک نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ رہو نا ہورائزن زیرو ڈاون ابھی ریسنٹلی کھیلا تھا اس میں چارجر اتنا فاس نہیں تھا یہ چارجر اتنا فاسٹر نا کہ میرے کابو سے بھی کبھی کبھی باہر نکل جا رہا ہے رکھ جا میں سمان لے کے آتا ہوں تو پتہ ہے نا اس گیم میں مشین پہ بیٹھ کے اوڑ بھی سکتا ہوں آگے جا کر ہوگا ایسا تو وہ سب کتنی فاسٹ مشین ہوگی یہ چارجر کو اتنا تیز بنا دی ہے کہ جب اس کو پر بیٹھ کے میں دوڑا رہا ہوں اس کو تو آس پاس کی ساری چیزیں دھنلی ہو جاری دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ رہا ہے یہ سب کچھ رہا ہے لیکن چارجر کی طرف سے کچھ رہا ہے باقی جو بولا ہے لیکن یہ سٹیش کیا ہے یہ کچھ ایسا ہے آچھا میں سمجھ گیا تو جو بھی ایکسٹرا ریسورٹس ہے یا ویپنس ہے یا سولز ہے یا اپنا جو بھی آرمر یہ سب ہے اگر کہیں اور پہ جمع کر کے رکھنا ہے کیونکہ اگر ہاتھ میں سب کچھ فل ہو گیا تو یہ سٹیش میں میں وہ سارے سامان رکھ سکتا ہوں جن کی ضرورت مجھے تورنٹ نہیں ہے لیکن بعد میں بیچنے کی یا یوز کرنے کی کام آئیں گی سہی ہے تو ابھی جس جگہ پہ آئے نا جس کا نام بیرن لائٹ ہے یہ کارجر کی لوگوں کی لاس جگہ ہے اور اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے فاربیڈن ویسٹ تو یہاں پر جو انچارج ہے اس سے بات کرنا ہے ایراند تو ایراند ایراند اے ایراند ایک بات کرنا لائٹن او ایراند اے ایک بات کرنے ضرورت ایراند لیکن اس انگلہ چلا کیا بنوزار میں لوان ، حسن کے بعد ایک مینج زورکتہ نارا ہوا لرلہ امور میں في اسئلہ کتنے والا کتنے والا کتنے والا کتنے والا رہلہ پر یہ آئی افسر کا مطال ہے احتراد ناصر اور اكتنے والا کتنے والا حالی یہ رہی زینٹا ہے آجا موسیقی سنپریس انہوں پر کانا کرتے ہیں محطان اسگلなら کسی طریف دون فارے پہنچ میں امباسی ہے کماندر نوزار کو معمالیم میرے جانب ہمانے چیزیزme کماندر تنخ مارشل کو اینکھ کماندر مارشل کو دارم ٹھوٹا ہے جب کھنے مجھے اس کے دلیت کبھی جب کچھ میں نے جانب میں امیرے بہت کبھی امیرے بہت کماندر کا کسی مستویم کماندر کا بہت کبھی جب کبھی کبھی جانب کبھی کبھی جانب کبھی اسرام سالجر تو اللہ نے اسے پوچھا کہ کہ آپ یہاں کے انچارج ہو تو اس نے بتایا کہ نہیں وہ کمانڈر نوزار ہے یہاں کے انچارج اور میرا نام لوان ہے اور انہوں نے اللہ نے اللہ سے پوچھا کہ نورہ کی یودھا بیرن لائٹ میں کیا کر رہی ہے بتاؤ گے مجھے تو اللہ نے بولا کہ جو میٹنگ ہونے والی ہے میں اس کے لیے آئی ہوں تاکہ میٹنگ جیسی ختم ہو جائے میں ویس میں جا سکوں اور اب جب پریس وڈیس آہی گیا ہے تو اب یہ میٹنگ فائنیل ہی ہو سکتی ہے تو اللہ نے بولا کہ ہاں میں نے دیکھا وڈیس کو اندر آتے ہوئے وہ چکتے چلاتے ہوئے آ رہا تھا اور اسے سکرول پڑھنا کافی پسند ہے تو اللہ نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے یہ سب اور اب میٹنگ سٹارٹ کی جائے جلدی سے جلدی مجھے ویس جانا ہے تو اللہ نے بولا کہ نہیں ابھی میٹنگ سٹارٹ ہونے میں ٹائم ہے کیونکہ ہمارے کمانڈر نوزار نے ہون بجوا کے یہ ٹائمک کو انفارم کر دیا ہے کہ ہم لوگ تیار ہیں لیکن ٹائمک مارشل نے ابھی تک ہون بجایا نہیں ہے تو جب تک یہ ٹائمک مارشل ہون نہیں بجا کے یہ انفارم کر دیتے کہ وہ لوگ تیار ہیں میٹنگ کیلئے تب تک یہ میٹنگ نہیں ہو پائے گی تو اللہ نے بولا کہ کام کرو گیٹ کھل دو میں جاتی ہوں ٹائمک سے بات کرتی ہوں مجھے بھی ان سے کام ہے اور پھر میں ویسٹ چلی جاؤں گی تو لوان نے بولا کہ نہیں کمانڈر نے آرڈر دیا ہے کہ جب تک یہ میٹنگ ختم نہیں نہ ہو جاتی نہ کوئی وہاں سے یہاں آسکتا ہے نہ یہاں سے وہاں جا سکتا ہے تو ایک بار جیسی یہ میٹنگ ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں گیٹ کھل دوں گا تم چلی جانا تو اس سے پہلے ہم لوگ جا کے کمانڈر نوزار سے ملے میں لوان سے پوچھتا ہوں نا یہ ٹائمک مارشلز کے بارے میں کیونکہ یہاں سے پوچھتا ہے تو دوشمنوں کے بارے میں جاننا زادہ اچھا ہے پتہ نہیں اپنے دوشمنوں کے نہیں لیکن میرے کو لگ رہے کہ شاید دوشمن ہوں گے چلی ان سے بات کرتے ہیں تو جیسا لوان نے بتا ہے کہ یہ جو ٹیناک مارشلز ہیں یہ اپنے ٹرائب کے ایلیٹ ہی ہوتا ہے یعنی کہ یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوں گے ان سے تو بھیڑنا ہی نہیں ہے اور لوان بتا رہے تھے کہ جب میٹنگ ہونے والی رہتی ہے تو اس سے پہلے یہ ٹیناک مارشلز آتے ہیں بہت سارے سولجلز کے ساتھ اور یہ اپنے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے بھیاف میں سمجھوتا کرتے ہیں اور سمجھوتے سے میرا مطلب ہے کہ وہ ہمارے سن پریسٹ کو تب تک گھوڑتے ہیں جب تک وارڈیز جیسا پریسٹ ان کی بات مان نہیں لیتا ہے اور جو انہیں چاہیے انہیں دے نہیں دیتا ہے لوان بتانے لگے کہ یہ ٹیناک سے یہاں پر یہ جو میرا سولجلز کھڑا وہ کچھ ٹائم پہلے ان کے فیس ٹو فیس آیا تھا اور ان سے ملنے کے بعد جب یہ وہ اپس لوٹا تو پسینے پسینے ہو گیا تھا ڈر کے مارے تو بیچے سے سولجلز بہت لیا کہ نہیں نہیں میں ڈر کے مارے نہیں ہوا تھا اس دن گرمی بہت تھی تو یہ جو ٹیناک مارشلز ہیں یہ اپنے کلان کے لیڈرز کے طرف سے آئے ہیں سمجھوتا کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ کمانڈر نوزار کھا ہے تاکہ اس سے بات کر گی یہ میٹنگ چالوں کروا سکوں جو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے طرح یہ ہے ہم ستہارے لے تین اگد اور کارزیک اسے کامنڈ آپ کو جانلا کے ساتھ ڈالے کیا علیان ہے کہ ریڈ اضافت کیوں کامنڈ پر ذہنڈ رہے اور وہیوں کے ساتھ رہنم علیان نے علیان کیا کہ یہ کمانڈر نوزار نہیں ہے کہ رولز ٹوڑنے والوں میں سے نہیں ہے آج اور پھر ملتے ہیں نوزار سے اللہ علیہ موسیقا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کمانڈر نوزار کو زیادہ ہی بول رہا ہے مطلب ٹھیک اس کو پتا ہے کہ ایلوی نے میریڈین کو بچایا ہے لیکن جیسا لوان نے بولا تھا کہ یہ نوزار رولز تڑنے والوں میں سے نہیں ہے پر لوان نے یہ نہیں بولا تھا کہ بتمیز بھی ہے چلو ٹھیک ہے تو نوزار نے ایلوی کو بتایا کہ ہم نے تو ہون بجا دیا ہے لیکن یہ جو تین اکت قبیلہ ہے اس میں تین کلانس ہیں اور جب تک تینوں کلان نہیں آ جاتے اور ٹین اکت کے لوگ ہون بجا کے یہ کنفارم نہیں کر دیتے کہ وہ میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں تب تک دروازے سے اس طرف کوئی نہیں جائے گا اور بھلے ہی تم نے میریڈین کو بچایا ہے اور تم کو بھی آلاو نہیں ہے جانا اور یہ وڈیز اپنے سکرول میں رولز پڑھ کے بتا رہا تھا کہ کیا کیا رولز ہیں تو ایلوی نے بولا ہے کہ تو تو مو بندی رکھ بھائی تیرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو چھپ رہا ہے تو ایلوی نے نوزار کو سمجھایا ہے کہ تین کلان میں سے صرف دو ہی کلان آئے ہیں تو کچھ گل بڑ ہوئی ہوگی جا کے پتا کیوں نہیں کرتے تو یہ نوزار اور زیادہ بتمیزی کرنے لگا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تم جس جنگہ سے آئی ہو بھولی بٹ کی جنگہ سے یعنی یہ نورا زمین کی بات کر رہا ہے تو اس نے بولا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ نورا کی زمین ہے یہ فاربیڈن ویسٹ ہے اور یہاں کے کچھ اصول ہیں اس کو ماننے ہی پڑے گا تو جب تک تین آکت کے لوگ ہون نہیں بجا دیتے چپ چاپ سے یہیں کھڑی رہا اور اگر تمہیں یہ سب پسند نہیں ہے تو میریڈین واپس جاؤ اور وہاں جا کے میرے خلاف کمپلین کر دینا تو ایلوی نے بولا کہ وہی میریڈین جس کو میں نے بچایا ہے تو اس نے بولا کہ وہی میریڈین فرق نہیں پڑتا تمہیں بچایا ہو تمہیں بھی جانا آلاو نہیں ہے تو اپنا میرے پاس دو آپشن ہیں یا تو میں ویٹ کر سکتا ہوں یا تو میں جا سکتا ہوں اور اگر یہ لوگ مجھے روکنے ہی کوشش کریں گے تو ان کو بھی پیٹیں گے پھر تین آکت کے لوگ اگر روکنے ہی کوشش کریں گے ان کو بھی پیٹیں گے پر فیلال نوزار کو بتا دیتے ہیں کہ ایلوی یہاں سے جا رہی ہے روکنے والی ہے نہیں ایلوی نے بول دی ہے روتے رو میں تو چلی وارل کو چھوڑ کے بھاگ گیتی میریڈین میں یہ بھی یہاں تک آہی گیا وارل بھی یہاں نے مشین ہیک کرنے سکھا دیا تھا ایلوی نے تو نوزار نے آرڈر دے دیا ہے دے دیتے کیا I don't know what to do Hey, Varl Hi Eren میں نے اللہ علاقی موسیقا یہ اس کا ہے MARTIN zit موسیقا 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 منتظر آپ صرف آب موسیقا موسیقا سنگ vہترین شاہر ایران ایسا ہے ایران کاری ہوں کاری روزی میکنی میکنی ایران کاری ایران کاری ایران کاری اس میں اکمہ میکنی میکنی مجھے میں جانبا ہے مجھے میں ایک سب سے رہا ہے کہ فاربیدت اوست ہے تو کمانڈر نوزار اپنے آدمیوں کو آرڈر دے رہا تھا کہ یہ سیویر ہو چاہے کہیں کہ مہارانیوں گیٹ کسی کے لیے نہیں کھلنا ہے جب تک ہون کی آواز نہیں سنائی دیتی ہے ٹینک کے سائٹ سے اور ایرینڈ بھی وارل کو دیکھ کر خوش ہو اور وارل نے جب پوچھا کہ کیا چل رہا ہے تو ایرینڈ نے پولے کہ ہمیشہ کی طرح الائی کو کچھ چاہیے اور اس کے راستے میں لوگ آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں ایلائی جو چاہتی ہے وہی ہوگا اور نوزار تو عرس کرنا چاہ رہا تھا ایلائی کو تو ایلائی نے بولا کہ ہاں عرس کر کے دیکھو تو سہیے ایک بار تو ایرینڈ نے نوزار کو بولا کہ ارے گھرے ایک بار سن کنگ آوارٹ کو پتا چلا کہ تم نے سیویر کی موہ پہ دروازہ بند کر دیا اور اس کو عرس کرنے کی سوچ رو تو تمہیں پروموشن تھوڑی دے گا تمہارا کیا حل کرے گا سوچ لو ایک بار تو اس لیے نوزار نے نا چاہتے ہو بھی جانے دیا اور وارل نے ایلائی سے بولا کہ میریڈین میں تم کچھ بھول کیا گئی تھی کیا تو ایلائی سمجھانے جا رہی تھی وارل نے بولا کہ فرق نہیں پڑتا میں آگے ہوں اور چلو ساتھ میں چلتے ہیں تو سامنے جو ٹیناک کبیلے کے لوگ کھڑے ہونا ان کی پرومیشن چاہیے فوربیڈن ویسٹ جو آگے ہیں وہاں گھومنے کے لیے ورنہ یہ لوگ دیکھتے ہی ساتھ مار دیں گے وارل بین کو دیکھ کے ہڑ بڑا گیا بھائی ساب یہ لوگ خطرناک دیکھ رہے ہیں پتا ہے تو بینہ میٹنگ کے ایلائی پرمیشن مانگنے پہلے ہی آگے یہ لوگ پرمیشن دیں گے یا بھڑک جائیں ہیں ایلائی کے لیے دیکھنے کیا ہوتا ہے دیکھنے کھڑے لیکن میں کھڑے کھڑے کا ساتھ تک کیا ہوتا یا بھڑا یا بھڑک جائیں کھڑے کاarsم یہ ایک کھڑے اللہ فرös کیا ہے کارجہ احتاجน کارجہ وہ کچھوں نے کیا ایسر چاہیوں سے پہنچے 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 گا کارجہ جاہ رو ہے الخند کا پہنچے 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 پہنچوں سے ابتہ نہ اس کے رہے دیگے ان اس ایس ہے اس سے ہماریز ہیں وہاں ایک نورہ بیٹھا ہماریز ہے اور کسی کنید ہے تو ہم نہیں سکتا ہے کیا تکر اپنا اسے میں نے اس کیا کہتا ہے ایک مہاری علیہ وسلم ملتا ہے تو ہرائزن میں تک بہت سارے بہت سارے کلانز دیکھیں لیکن یہ لوگ بہت کترناک دیکھیں اور ان کے آتیاار بھی دینجرس لگہ ہیں انسے فائٹ کریں گا اگر یہ لوگ دوشمن نکلے تو تو یہ جو تیناکت کا ہائی مارشل تھا جو ایلوئی کو روک رہا تھا سٹارٹنگ میں اس نے بولا کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ سرحد ہے تمہاری اگر اس کے پار تم لوگ آئے تو تم لوگ کو ابھی ہی مار دیں گے اور تم کارجا کے لوگوں نے قانون توڑیں کیونکہ ہمارے بیچ میں یہی تیہ ہوا تھا کہ جب تک ہم لوگ ہون نہیں بچا دیں گے اس سائٹ میں تم لوگ آو گے نہیں تو ہم نے تو ہون بچایا نہیں تو تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں پر تو ہیلوئی بتانے لئے کہ نہیں میں کارجا کی نہیں ہو اور میں یہاں خود سے آئی ہوں اور مجھے ویس جانا ہے زندگی بچانے کے لئے اور میرا ویس جانا بہت زیادہ ضروری ہے تم سب کی بھی جان بچے گی اسی کام سے تو ٹینک کے ہائی مارشل نے بولا کہ تم کارجا نہیں ہو لیکن کارجا کے لوگوں نے تمہاری لئے دروازہ کھولا ہے یعنی کہ انہوں نے قانون توڑا ہے تو ابھی ہی تم کو یہاں پر مار دیتے ہیں اور باکیزم مارشلز بھی بھڑک رہے تھے لیکن یہ ایک اور مارشل آیا جس کا نام فشاو ہے اور اس نے بولا کہ لڑکی بول رہی ہے کہ وہ جان بچانے کے لئے جا رہی ہے ویسٹ میں تو ایک بار اس کی بات سننے میں کیا جا رہا ہے اور فشاو نے ہائی مارشلز بولا کہ دیکھو میں تمہارا ساتھی ہوں اور ایک لاست احسان کر دو اس سے پہلے میں اس سائٹ چلا جاؤں تو فشاو ایلائی کو پہچان گیا اور بولا کہ میں نے تمہارے کس سے سن رکھے ہیں کہ تم سیویر ہو اور تم نورا کی ہونا اور یہ باقی مارشلز کی طرف سے سوری بولنے لگا ایلائی کو کہ دیکھو ابھی ٹینشن بہت ہو رکھی اس میٹنگ کے لئے کیونکہ ابھی یہ جو میٹنگ ہوگی اس میں مجھے اس سائٹ لے جایا جائے گا یعنی کہ کارجا کی طرف اور اس سے یہ ہو گئے کہ تیناکت اور کارجا کے لوگوں کے بیچ میں جو اتنے سالوں سے دشمنی چل رہی ہے وہ تھوڑی سی تھنڈی پڑے گی اور اس میں تھوڑا سا آرام ملے گا سب کو اور فشاو نے بتایا کہ یہ تیناکت کبھیلے کو جوائن کرنے سے پہلے یہ کبھی کارجا کے ہائی کمانڈ میں تھا تو یہ ایلائی کو ویس جانے کی پرمیشن دلوا دے گا لیکن اس کو کچھ ایسا ثبوت چاہیے جس سے کہ پتا چلے کہ ایلائی سج بول رہی ہے اور فشاو کو بات میں پشتاوا نہیں ہو کہ اس نے ایلائی کو اس سائٹ کیوں جانے دیا مطلب ویسٹ میں تو فشاو کو ایسا کچھ ثبوت دے گی ایلائی لیکن پہلے میں اسے پوچھتا ہو نا کہ میریڈین میں تمہارا گھر تھا تو وہاں چھوڑ کر تم یہاں کیوں آگئے تیلائی نے فشاو سے پوچھا کہ اپنے گھر و میریڈین واپس جا کر تم خوش ہو تو فشاو نے بولا کہ ہاں گھر جاؤں گا میں تھوڑا پیوں گا آرام سے بیڈ میں لیٹوں گا یہ سب اچھا لگے گا لیکن میں میریڈین جا رہا ہوں کسی اور کام سے کیونکہ میں کارجا کو بھی جانتا ہوں اور اب میں تیناک قبیلے کو بھی جانتا ہوں تو میں دونوں قبیلے کے لوگوں کے لیے بات کر سکتا ہوں اور دونوں کے لیے جو اچھا رہے گا وہی میں کروں گا اور سن کنگ آوارڈ اگر میرے سارے پرستاف کو مانتے ہیں تو فائنلی جو اتنے سالوں سے جنگ چل رہی ہے تیناک قبیلے اور کارجاک بیچ میں سب ختم ہو جائیے اور ہمیشہ کے لیے شانتی ہو جائیے ان دونوں کے بیچ میں تو ایلائی نے بولا کہ تیناک کے لوگوں کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ لوگ کو شانتی زیادہ پسند ہے تو فشاف نے بولا کہ ہاں تیناک کیا سرول ہے کہ شانتی کا سمجھوتا ہے دشمنوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے لیکن جو ہمارے چیف ہیں ہکاروں ان کا ماننا ہے کہ سروائیو اگر کرنا ہے تو بدلاو لانا ضروری ہے اور ابھی بہت ڈیفکل ٹائم چل رہا ہے تو اس لیے یہ بدلاو لانا ہوگا اور شانتی کا سمجھوتا کروانا ہی ہوگا فائنلی تو فشاف کو دیکھتے ہیں ایلائی کیا پروف دیتی ہے جسے یہ ثابت ہو جائے کہ ایلائی کیا کہ وہ سچ ہے چیز عزت کریں اچھین رہا کو پروف دیتی ہے واضح لتوارے چیزی با لانگرمیردیان جسے دیمونون خورجد کرنے کیا شکریہ سر طرق آپ کو مجھے لتنمات کی طلب ہے مجھے ایک اطلب ہے اوپنی مجھے لئے مجھے اچھے اپنی اپنی اتسان علیوں نے اس کا اپنی اٹھانی جانسی اچھام اچھے اکارو رہے ہیں کچھ اکارو کبھی وہاں جس لوگ کے لئے اپنی اتسان تقریب مجھے اپنی اتسان وہاں اپنی اتسان اچھاکرن اگر اس کی کوئی اس کیا مجھے اس کی کوئی اس کیا اس کیا کبھی اس کیا اور پر مارک بھی جلس کے ساتھ اگر اس کیا اچھے اور اس کیا کبھی اس کی کلان کا ساتھ مارشل نہیں ہے لیکن اس کی کلان کے لئے اور اس کی کماندر ہم؟ نہیں میں کوئی منسا جانب ہم اس کیا نہیں ہے ہم سے کبھی ہر واحد ہمیں بینے ہم ملتا ہے ہم ملتا کلی کلان ہم لاکھے کلی 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 کلان وہ ہے بہت سوال ہم اعطا جاتا ملتا ہے نہیں تمام کلیتا ستاکتا با سکر ان میں سوال میں سا ستاکتا تو فشاف نے پرمیشن تو دی دیا ہے وہ چاکو کی روپ میں کہ یہ چاکو دکھانا تم کو کوئی مارے گا نہیں لیکن جب تک ایمبسی یعنی یہ میٹنگ ختم نہیں ہو جاتی ہے تب تک تمہیں جانا علاو نی ہوگا ٹھیک ہے تو میٹنگ ختم ہونے اویٹ کریں کیا دکھتا ہے اچھے یہ فشاف بتا رہا تھا کہ یہ تیناغ پر بہت سارے لوگ ہیں جو کی کارجا ایک ساتھ سمجھوتا کرنا ان کو پسند نہیں ہے اس لئے یہ جو تیناغ کا سکائی کلین ہے اس کے کچھ ہی لوگ آئیں اوکی اس کے اندر کچھ خطرناک تو نہیں ہے یہ کارجا کے لوگ کہیں تیناغ کے ساتھ گیم تو نہیں کرنے والے ہیں کیا آپ کو مجھے تیناغ کیا ہے کیا آپ کو مجھے تیناغ کیا ہے اور بھائی سب یہ کیا لکھا گئی ہے یہ ڈراغن والی ماشین لے کے آگے ہی ہے یہ ماشین کو کنٹرول کیسے کاری ہے لانچرز پور ام اپ آرہی سایلنس آرہی آرہی سایلنس آرہی سایلنس آرہی آرہی بیٹھا پہلے بھی انٹرول کینٹ پر آرہی بشکل میں بھائی ہے شانتی کا سمجھو تکر رہی ہے تو جنگ سٹارٹ کر دی اس نے است bastaڑا اپ جاؤ بنے البہای اے لویém کیسی کو شکریہ کرسکتگی کرد میں وہ زب�ے سمجھ پکڑا مجھے open the gates open the gates open the gates ان کے بعد ایس بڑ بولا تھا لیکن مارن ہی ضرورت نہیں پیشکو کمانڈر پوزار بھی گیا فشاف اکیلا بجیا ہے فشاف کوئی پاردی اور کارجا کی جتنے یودھا تے سب کو مار دیا ہے یہ کون ہو؟ اب صرف کر دیا ہے یہ تجریز ہی نحن ہے ایک تجریز ہی کچھ نہیں لیکن انتباغ است مziehوش شاید ، خاصتت کے لئے صرف لنسر موژی سنقرد موجود لنسر 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 اللع� لنسر 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 تو وہاں سے بیٹھ کے جو تیر چلا رہے ہیں نا ریبلز ان کو پہلے مار کر گرانا ہوگا اس ریگالے کے بارے میں بات کریں گے لگن اس پائٹ کے بات ماشینز پہ بیٹھ کے پہلی بار میں پر کوئی حملہ کر رہا ہے پتا ہے یہ جب پہلے ہیں کوئی مجھے آقا یہ ریبلز نے دیکھا اور ہے مرحبا جب کو ایک من قدائم ان کی بائیں ساکتا ہے ابھی سب کو بارہ بھی نہیں تھے کٹسین چلو کرنے کیا کیا ضرورتی ہے اچھا دیکھ لے دیں کیا ہے تینال کی ہائی مارشل نے مرنے اس پہلے اس کو مار لیا ہے پھر یہ ریبلز ابھی بہت بھرے ہوئے ہیں یہ سایلنس نے ان کو ہیک کرنا سکھایا ہے سب کے بارے بات کریں کہ سایلنس پہ چھوڑوں گا نہیں یہ ریبلز کی آرمی تو کھتب ہی ہو رہی ہے آئے جا رہے ہیں لوگ مجھے لگے waurul بہت کرتے ہیں مجھے لگےwa اچھا Wat了 yearl میں بھول ہا لگے اس کو مار نہیں تک کیوں یہ برسل بیک کو مارنا نا بہت ہی زیادہ سمپل ہے صرف اپنے آدمیوں کو بھیجتے رہے گی رگالا یا پھر خود بھی نہیں چاہے گی تو یہ گروڈا رگالاس پرمیشن مانگ رہا ہے اللہ اور وارل کو جان سے مارنے کے لئے آچھا یہ گروڈا ون آن ون فائٹ کرنا چاہتا ہے پاگل ہی ہوگا آج 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 آئیں کود گیا نیچے پاگل ہی گیا باکہ سب یہ کیا اس کے پاس سنnego یہ سلام آپ کو اس نے شیلد کیا اور آپ کا عملcos کو شکرا چاہتا ہے اس جönemente دی جاند ہوں کہ یہ ٹوڑی ہے. اوکی. اب نہ بہت ہو گیا. وہ جو ویلپ لیا تھا نلازٹ اپسوڑ میں وہ دیکھو کیا ہے اب اس سے نہ میرا اٹیکنگ پاور پڑے آئے گا آجا پیٹ پیٹ کیس کی پتون پڑ دی ہے بھائی پھر سے شیل لیتا ہے پھر سے شیل لیتا ہے پھر دی ہے بھائی ایو ریگالا کا چیمپین ٹھتر نا خطرناک ہے تو ریگالا کیسی ہوگی یہ سوچ لوگ موسیقی ساتھا خوش نہیں کر رہے ہیں یہ تھکا دے رہے ہیں میرا ویلر پھر آجائے ہیں مزا آجائے لیکن ابھی تک آیا نہیں ہے وہ نیچے ایک پرپل میٹر پنا ہو ہے وہ فول ہو جائے گا تب ویلر یوز کر پاؤں گا ملتا ہے ہ cigarettes اللہ مسلمہ ہمارا ہے سبحثا میں سوچھا ہوتا مجھے گا! مجھے گا! مجھے گا! یہ احساس حقا! مجھے گا! مجھے گا! مجھے گا! ہمیں مجھے گا! ہمیں مجھے گا! اللہ! تو ایلوئی تو نیچے بولاری ہتا ہے لیکن رگالا بولارد آج تم نے جان کمالیا اتس اتس نیچے فائٹ کر گے تو آج میں تم کو زندہ آج ہوں ټیک ہے! جو 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 بائی! اچھا ہی ہے! ابھی الوئی تیار نہیں ہی سا فائٹ کرنے کے لئے اس گیم کی من ویلین یہی ہے ٹھیک ہے لہذا چاہتا ہمارے چاہتا ہمارے چاہتا ہمارے چاہتا ہمارے چاہتا ہمارے چاہتا ہے کہ آپ کو جانتے ہیں تو وارل بھی گھائل ہو گیا تو اس کو بھی ایرینڈ کے ساتھ یہیں چھوڑ کے جانا ہوگا اور فیلال وارل یہیں رکا رہے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ لاسٹی گیم کی طرح فائنل فائٹ کی ٹائم پہ یہ ایرینڈ اور جو بھی نئے دوست بناوں گا سب آ جائیں گے صحیح ہے تو یہ ریگالہ کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے آرام سے ابھی پہلے سب یہ سب ہونے دو موسیقی تو تینکت کبھیلی کی لوگ چلے گے تو یہ لوگ یہاں پر آ کے جو مشین پریوی اس سے لوٹ پٹ مچاہ ہیں اے بھائی میں نے با رہا ہے سب مجھے چاہیے مطلب اللہ علاوید تو اس سٹوری میں ایسا دکھائی کہ اس کو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن میں سوچا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی سمان گیرے میں سب میں اٹھاؤں گا ہو 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 یہ میرا ہوا اب تو اللہ علاوی نے اس کو اتنا ڈیمیج کر دیا کہ شیلد کی طرح اس کو یوز نہیں کر سکتے لیکن اس کو لیکے گلائیڈ کر سکتے ہیں واہ اللہ علاوی واہ شیلد بن جاتی کتنا مزا تھا لیکن ٹھیک ہے ایلوی ہمارے لے کھر چکم اتنا کم کھر کرتے ہیں مجردہ طرح انتناکت نے اینہارا کھر رغالا کیا لیکن ایمید جد ہمارشل نہیں پر رغالا کیا اور ڈیمیم بھی جلد ڈیمید 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 مصباح. مجھے مجھے لگے؟ میں نے پیارا کارا. پیارا ترتا ہے جو ہمیں اعمال. میں نے اس کی طرح بے میں جمع مجھے. لہذا آپ کو جب سے امتا ہے. یہ فقط ترسول کی طرح مجھے لگے. تنقرسیٰ کا مطابعت حقا ہے. تنقرسیٰ عنہ. ایسا مطابعت مطابعت. اترسولی تنقرسیٰ ترسولی. موسیقی ایمرا نہیں. ملتا ہے کہ ملتا ہے بعد ملتا ہے وہ کارسہ ان اصرام گیاں بدور ہمارا داری تلقید رہا بپر انتہائی رہا بودھے ہیں ملتا ہے تو آپ کو کم ملتا ہے تو آپ کو کم ملتا ہے تو آپ کو اچھے ہے کے لئے ت replay ایک ملتا ہے اہا ایسا نہیں ہے اے ایندارا دعوان تو آپ کو اقایی یہ جہاں پر ابھی پوری جنگ ہوئی ہے لوان نے بتایا کہ یہ ٹیناکت کا ایریا نہیں یہ تو نو مینس لینڈ ہے اور اسی نیوٹرل گراؤنڈ مانا جاتا تھا جہاں پر سمجھوتا ہو سکے ٹیناکت اور کارجا کے بیچ میں اور یہ ایریا کسی کا نہیں تھا تو میٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر کارجا اور ٹیناکت کے لوگ آ سکتے تھے اور دونے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے لیکن رگالہ جو کہ ٹیناکت تھی ہے لیکن وہ ریبل ہے اس کو نکال دیا گیا ہے ٹیناکت قبیلے سے اور اب وہ ان کے خلاف چلی گئی ہے اور وہ ہیکارو کے خلاف جو کہ ٹیناکت کا چیف ہے اس کے خلاف جنگ چھڑ دیئے رگالہ نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کے اور فرشاہ رگالہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ چیف ہیکارو کی بہت بڑی دشمن ہے اور ہیکارو کو آج بھی اس بات کا افسوس ہے کہ جب ان کے پاس موقع تھا تب اس نے رگالہ کو مارا کیوں نہیں تو رگالہ ٹیناکت یہ مارشل سے اس لیے بھڑکی بھی تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ تم لوگ بھول گئے کہ کارجا کے لوگوں نے کیسے دوڑا دوڑا کے ہمیں مارا ہے اور اس کے بعد تمہارا چیف ہیکارو اور تم سارے مارشلز ان کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہو ان سے میٹنگ کر رہے ہو کارجا کے لوگوں سے تو تم سب نے ٹیناکت قبیلے کا ناکت نیچے کیا ہے تم نے ہمارے ساتھ گتاری کیے اس لیے میں تم سب کو موت کی سزا دیتی ہوں اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ مشینز کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے اور ایلوئی کو ایسا لگ رہے کہ یہ کام اور کس نے سکھایا ہوگا پکہ سائلنس نہیں سکھایا ہوگا اور فشاو جو کی پہلے میریڈین کا ہوا کرتا تھا لیکن اب ٹیناکت کا مارشل بن گیا تھا تو یہ میٹنگ رکھی گئی تھی اسی کو میریڈین واپس لے جانے کے لیے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئی شانتی کا سمجھوتا کروا پائے ٹیناکت اور میریڈین یعنی کے کارجا کے بیچ میں لیکن رگالہ نے کمانڈر نوزار فشاو ووڈی سب کو مروا دیا اور بہت سارے مارشلز بھی مرے تو یہ جو رگالہ ہے لوان سے اس کے بارے میں اور پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کون تو ٹیناکت کی جو ٹھوڈے بہت سارے مارشلز بجائے تو ٹیناکت کی جو ٹھوڈے بہت سارے مارشلز بجائے وہ لوان بول تھا کہ تمہارے بہت سارے ورنہ رگالہ نے تو بہت اچھا پلان بنایا تھا اور ٹیناکت کی لوگ امید بھی نہیں کر رہے تھے کہ رگالہ یہاں آرمی لے کے آنے والی ہے تو لوان نے بولا کہ بہت مہینے کھرچ کیوں گے اس رگالہ نے اپنی آرمی بنانے میں اور وہ چھپ کے آرمی بنا رہی ہوگی تب ہی تو یہ ٹیناکت مارشلز کو اس کی آرمی اس کے مشینز کسی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا پر رگالہ کو یہ بات پتا دے کہ آج یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور فشاف کو اس کے گھر میریڈین بھیجے جا رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے سمجھوتا ہو پائے تو لوان نے بھی بولا کہ چیف حکاروں کی سب سے بڑی گلتی یہی ہوگی اور آج انہیں ریلائز بھی ہو رہا ہوگا کہ جب ان کے پاس موقع تھا تب انہیں اپنی اس دشمن رگالہ کو مار دینا چاہیے تھا اور فشاف نے مرنے اس پہلے پرمیشن دے دی تھی اور ایک چاکو دیا تھا بلد ہے یہ یہ دکھاؤ گے تو اٹھے ناکت کے لوگ تم کو آنے جانے دیں گے اور فشاف نے یہ بھی بولا تھا کہ دیکھو چیف حکاروں سے سب بہت ڈرتے ہیں لیکن اگر تم انہیں جا کے بتاؤ گی کہ تم کس لیے یہاں پر آئی ہو تو وہ پکت تمہاری مدد کریں گے اور چیف حکاروں اپنے محل میں ملیں گے اور تم انہیں جا کے بتانا کہ فشاف نے تم کو بھیجا ہے اور یہ چاکو دکھا دینا تو ایلائی نے بولا تھا کہ ٹھیک ہے ان کی اگر بہت زیادہ ضرورت ہوگی تب میں مدد مانگ لوں گی تو ہو سکتے کہ حکاروں سے بھی میں ملوں فیلال یہاں سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں کیا کیا ہے تو وہ ارل اور ارینڈ کو تاتا کر دیا ہے اور الان نے بولا کہ ٹنشن مطلق ہے اور juب بھی تم لوگ ان مل Gram بٹے دیجئے اور جب بھی تم لاکھوں جاؤ گی بہتزی کھول دیا جائے گی تو یہاں پر جو اتنی ماشینز مرے ہوئے ہیں جو اتنے ریبلز مرے ہوئے ہیں سب کو لوٹے ہاتھ ک core two کیونکہ ابھی تو تاناک کی زمیان پر گئے بھی نہیں ہے اصلی ویسٹ کی طرف گئے بھی نہیں ہے تو یہ حال ہوا ہے اتنے اتنے لوگ مر گئے وہ جو چیمپئن تھا اچھا چیمپئن تھا اور یہ تو شروعاتی بوس فائٹ تھی اچھا یہ کیا ہے اوہ شیلد تو بھلے ہی وہ اس کو شیلد کی طرح یوز کر رہا تھا لیکن میرے صرف گلائٹ کے کام آئے گا کیونکہ اللہ نے اس کو آدھا زیادہ توڑ دیا ہے تو بھلے ہی رہی پر آئے گا تو یہ کہ وہ فوربیڈن ویسٹ اپنے رہے کام پوچھے گنار تو ایلائی کو لوکیشن تو پتائیے کہ سائلنس اور ہیڈیز کہاں پر ہے بس وہاں تک پہنچنا ہے لیکن ایلائی نے بولا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے توفان بڑھتے ہی جا رہا ہے کیونکہ دنیا ختم ہو رہی ہے یہ بلائٹ جو بیماری ہے وہ بھی ہر جنگہ فیلتے جا رہی ہے مطلب زمین پہ بھی چلنا مشکل ہوتے جا رہا ہے پلس اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیا نرے گالا اور اس کی خطرناک مشین لیکن ایلائی نے بولا کہ اگر دنیا کو بچانا ہے تو ان سب سے لڑتے ہوئے سائلنس تک پہنچ کے گائے کی کوپی ڈھونڈنی ہوگی کیونکہ اگر ایلیزبیت رہتی تو وہ بھی یہی کام کرتی فیلال یہ اوکے ڈیپ کانسنٹریشن ویپنز کے سٹیمنا جلدی ریکاور ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایلائی یہ بھی سوچے تھی کہ یہ جو مشینز رگالک پاس اتنی اتنی آئی ہے ایسی نالش تو صرف سائلنس کو ہے تو وہ کیوں ریبلز یہ مطلب یہ ٹیناک ریبلز کی مدد کیوں کر رہا ہے اس سے اس سے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جانتے ہو نا بینہ فائدہ کے سائلنس کسی کی مدد نہیں کرتا ہے اور لاس اپسوٹ کے لاس میں مجھے لگ رہا تھا کہ سائلنس اچھا ہے لیکن ہیڈیز کو اس نے زندہ رکھا گیان کے لالچ میں اور اس گیان کے لالچ کے چکر میں نہ ہو سکتے کہ شاید دنیا بچ جائے پہ سائلنس پہ بھروسہ کرنے کا نہیں تو اللہ اے شیلڈ بینگ یوز کر کے دیکھنا چاہ رہی ہے یہ بولی کہ پہاڑ سے نیچے اترنے کی کیا ضرورت ہے جب گلائیڈ کرتے بہے میں نیچے اتر ہی سکتی ایسے اللہ اے میرے کو نیچے جانا ہے چلو ٹیسٹ کر لیں آگے جا کر بسے مجھے جانا تو ادھار ہے لیکن اگر میں نیچے کوت کے دیکھوں گا تو یہ ٹیسٹنگ ہوئی جائے گا چلو ٹیسٹ کر لیتا ہے تو پہاڑ دیکھو کوت پڑو بائی کوئی کتنی اللہ اپ گر کے مرے گی نیچے اگر میں نے گلائیڈ آن کر لیا تو نہیں کیا تو مرے گی اچھے جو مین مشن ہے اس کے لیے لیول 9 چاہیے اور میرا لیول 8 چاہیے تو میں کیا کر رہا ہوں کہ ایک سائیڈ مشن کر لے ہوں تاکہ میرا لیول بڑے تو بلائٹ یہاں پر بھی پورا بھر چکا ہے جیسا دیکھ رہے ہو اب دیرے دیرے نا زمین پر چلنا مشکل ہو جائے گا اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ گلائیڈ دیا ہے تاکہ میں اوڑ کے ان سب سے نکل سکو کیونکہ یہ بلائٹ کیوں پر زیادہ دیر چلنے سے کیا ہوتا ہے ہیلتھ کم ہونے لگتی ہے اچھے یہ سائیڈ مشنے کے ریبلز کا کیمپ آسپا سے اس کو کھوجنا ہے چاشا کبھر چلنے کے بعد نسید کے لیے اچھا اچھا دیکھ رہا یہاں پر کتنے وہ اوکٹوپس والی مشین ہے دیکھا یہاں پر بھری بھی اور وہ ساری مشین دیڈ ہے اب یہ مد بولنا کہ گیم کی اینڈ ہوتے ہوتے سب زندہ ہو جائے گی مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے یہ لوگ اس باری زندہ ہوں گے لاسٹ گیم میں یہ اوکٹوپس مشین زندہ نہیں ہو پائی تھی لیکن اس باری پکا زندہ ہو گی اچھا لاسٹ گیم میں جو آدمی ویلن تھا اس کیا نام تھا جس نے روس کمارت میں اس کا نامی بھولیا پر اس سے زیادہ خطرناک لگ رہی ہے یہ رگالا کیونکہ یہ ماشین سکوپر بیٹھ کے چلتی بھی ہے اور اس کی ماشین دیکھی تھی ڈینیسور ٹائپ کی بھائی اتنے اتنے سکلز لیے سائلینٹ مشن کرنے کے لیے تھوڑی کھولے آم ماریں گے سب کو تو اللہ نے جیسا بولے کہ اس کیم کے اندر رگالا اپنی مشینز رکھتی ہوگی تو اس کیم کے اندر جا کے اس کی ساری مشینز کو ڈسٹروئ کرنا ہے لیکن اس کیم کے اندر جائیں کیسے ایک تو یہاں پر اتنا ریتیلا تفان اٹھاوا ہے نا یہ دیکھنا لاسٹ میں کچھ میڈر کرے گا ابھی تو فرق نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ ادھر میرے کو جانا نہیں ہے فیلال لیکن یہ جو تفان ہے نا لاسٹ میں دیکھنا حالت خراب کرے گا ایک منٹ ایک منٹ یہ بھی پریندے ہیں لیکن یہ گلن تھوک نہیں ہے یہ دوسرے ٹائپ کے پریندے لگ رہے ہیں مطلب پریندے مشین والے لیکن یہ گلن تھوک ٹائپ کے نہیں ہیں یہ کوئی نئی مشین ہے جو کی زیادہ کوئیک لگ رہی ہے تیلے نے کہا بھائی سائٹ سے میں نکل جاتا ہوں ان سے ابھی نہیں بھیڑنا ہے اچھا جو ریبل کو نہیں مارا ہے اس کی مشین دوڑ کے آ رہی ہے اچھا ان کی مشین کو میں اوور رائٹ کر سکتا ہوں گیا چلو دیکھتے ہیں تو یہاں جتنے مشین سے آدمی سب کو مارنا ہوگا تب ادھر ادھر تلاشی کر سکتا ہوں لیکن یہ جو اوور رائیڈڈ مشین اس کو دوبارہ اوور رائٹ کرنے کا اپشن نہیں آ رہا ہے یہ غلط بات ہے مارنا ہی پڑے گا اس کو پھر اچھا دیکھا نا یہ چارجر کی بس سف سٹرائک کرنے کا اپشن آیا اوور رائٹ کرنے کا نہیں کہ ایک بار جس نے اوور رائٹ کر لیا اس کی ہو گئی مشین یہ دیکھ لو جانواروں کو جیسے اندر رکھا نہیں جاتا ہے بیسی کہ یہ لوگ مشین کو رکھ رہے ہیں پہلے آدمیوں کو بارتے ہیں پھر مشین کو دیکھا جائے گا اچھا ان کا نام صرف چارجر نہیں ان کا نام ہے ریبل چارجر یعنی کہ ان کو میں اوور رائٹ نہیں کر سکتا ہم بس مارنا ہی پڑے گا ملو اتنا اچھا سجا کے تو ایلوئی بھی نہیں رکھتی اپنی مشین کو دیکھ رہے ہو کیا مطلب پورا سیٹنگ کر کے رکھا جیسے فارم میں نہیں رکھا جاتا ہے جانواروں کو بیسی تو ایسا ہے کہ اب اس جنگے کی تلاشی آرام سے ایتھنک کہ کر سکتے ہیں کوئی تو ہے نہیں ایک اور میں نے لیکن چارجر دیکھا تھا جاندک مجھے آدھا رہا ہے ہاں یہ دیکھو یلو میٹر بنا ہوا ہے ایتھنک کہ میں نے ایک چھوڑ دیا یہ رہا اچھا پر میں ایسے جنگہ بیٹھا ہوں یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا بز بز سب کو لوٹیں گے اس کے بعد ریبل کی کیمپ یہ ہی ہونا چاہیے جب ان کا یہ یہاں پر ہے ارے یہ تو بھی پچھا ہوا ہے ٹائم سلو کرنے والی ایبیلیٹی گردہ اڑا کے میں یوز کر رہا ہوں اور دیکھ رو کتنے کام کی ایبیلیٹی ہے تو فیل آرمی آج کے اپسوڈ بس یہی تک اور جیسا میں نے کل بھی بولا تھا اس سیریز کے ساتھ ایک نئی سیریز بھی سٹارٹ ہوگی تو اس کا بھی ویٹ کرنا اور یہ بھی آتا رہے گا ایسا نہیں بھائی اب تو انٹریسٹنگ ہوا ہے گیم تو یہ بھی آتا رہے گا اور ساتھ میں ایک اور سیریز سٹارٹ ہوگی تو اس کے لیے آپ لوگ سجیشن دے سکتے ہو اور جانے اس پہلے میرے بھائی ویڈیو کو لائک کر لینا نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ٹا ٹا